موسیقی 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 مجھے میری بھارت ماتا کو ان انگریزوں سے آزاد کروانا ہے کون ہے یہ انگریز انہوں نے میرے دارجی اور چاچا جی کو بہت پیٹا کیوں پیٹا کیا قصور ہے ان کا وہ تو صرف انگریزوں کو بھارت سے باہر نکالا جاتے ہیں کیوں آئے ہیں یہ انگریز ہمارے بھارت میں کیوں یہ ہم پر زن کردے ہیں ہم تو نہیں گئے ان کے دیش میں ان پر زن کرنے کے لئے پھر کیوں پھر کیوں پتیا آیا ما لے پتر اپنے دارجی دے چاچا جی کو روٹی دیا اچھا ما دارجی ایلو روٹی جو اندر ہے پتر جو اندر ہے جا جا کر کھیڑ بیر جی ان انگریزوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے اوہ اجیتیا تُو نے انگریزوں کے خلاف جا کر اچھا نہیں کیا اب تو بات ہاتھ سن نکل گئی ہے اب تو باپو جو ہی کچھ کر سکتے ہیں بیر جی میں چلتا ہوں اس سے پہلے کی وہ انگریز آ کر مجھے گرفتار کر لے اچھا ٹھیک ہے پھر خیال رکھی ٹھیک اپنے بیر جی پولیش بیر جی پولیش باگ اجیتیا بھاگ ہرتی نائی چھوڑاRon چھوڑا مردادی کو چھوڑا چھوڑا مردادی کو چھوڑا چھوڑا مردادی کو چھوڑا دیکھتے ہی دیکھتے سمیت بیٹا چلا گیا انگریزوں کے ظلم بھارتوازے پر بڑھتی چلے گی اور وہینب نا پھالک کی اپنے من میں اکمڑتے سوالوں اور دکھ کے ساتھ یوہ واسطہ میں پرویش کر چکا ہے شکدیو اب کیا کرنا ہے یاروں اب وقت آ گیا ہے دیش کی جنتا کو جاگرو کرنے کا اور کرانتی کی لہر لانے کا یلو پرچے اور جن جن میں باڑ دوں شکدیم شکدیم کیوں ہے یارا سنا ہے تم لوگوں نے کیا آج ایک لڑکے نے انگریجوں سے ٹک کر لی ہے اچھا میں انگریجوں کو بھگا بھگا کے مان رہا ہے کہاں چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں چلو رہا ہوں دیکھتے ہوں اس جوان کو بڑے ساہب میرا لگان بڑے ساہب میرا لگان بڑے ساہب میرا لگان بڑے ساہب میرا لگان میرے پاس کچھ نہیں ہے میں لگان نہیں دے سکتا مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دو آپ کو پڑے ساہب ساہب تھوڑا رہم کرو رہم کرو ساہب ساہب رہم کرو چاچا یہ تم کیا کر رہے ہو تم اپنی پگڑی ہی نہیں اپنی آن بان اور شان انگریجوں کے پیروں میں رکھ رہے ہو یہ پگڑی ہی تو تمہاری عزت ہے ایسا کوئی کام نہ کرو جو تمہیں تمہاری نظروں میں گرا دے ہاں چاچا بھگت صحیح کہہ رہا ہے ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو اپنی عزت ان گوری چمڑی والوں کے پیروں میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اب وہ ہے وقت دور نہیں جب ہم تمہوں کو بھارت سے خدیر دیں گے چلو یاروں انقلاب زدہ بار انقلاب زدہ بار انقلاب زدہ بار بھگت سنا ہے پنڈی جی کے ساتھ کیا ہوا ہاں ان کی ورشو کی محنت مٹی میں مل گئی بھگت صیح کون ہے کون ہے کیوں بھائی کیا کام ہے مجھے پنڈی جی نے دے جائے یہ چٹھی دے کر لا یہ چٹھی مجھے دے دے نہ یہ چٹھی دے بھگت صیح کو ہی دوں گا اچھا بڑی اکڑ ہے پارٹی کا گپشت بتا پارٹی کا گپشت چل گھونچو چارلی چپرن گئی کا ہاں یہی پہ ہے پارٹی کا گپشت چارلی چپرن میں ہوں بھگت صیح اچھا آپ ہے بھگت صیح وہ تاریخ شنیے پنڈی جی ساتھ کی لو پنڈی جی آپ کے لئے چٹھی بھیجی ہے آپ مجھے اپنی پارٹی میں شامل کر لو ارے بھائی ویسے تیرے نام کیا ہے میں راج گھلو تو ہماری پارٹی میں کیوں شامل ہونا چاہتا ہے اور بھی تو کئی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ جاگت کیوں نہیں جوٹ جاتا میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی چاہا ہے میں اپنے دیش کو ازاد دیکھنا چاہتا ہوں دو دن پیرے میری ماں کے پیروں میں باندھی ہیں مجھے اگر آپ جیسے ساتھیوں کا ساتھ مل جائے تو میں بڑی سے بڑی مشکلوں سے ٹکرا جاؤں گا دیکھ رہا ہوں جوانی کا خود جوش مارا ہے جوش اب جنون کی شکل لے چکا ہے جب پولیس کے ہزار اٹھنڈے بٹسیں گے نا تب جوش اور جنون دون اٹھنڈے ہو جائیں گے یہ سب آپ کی خیال ہے جس رہا پر تم چلنا چاہتے ہو اس رہا پر کاٹا کے سیوا اور کچھ نہیں میں بھارت مار کی قسم کھاتا ہوں یہ بہبت آئے گا ہی نہیں جب مارتہ پر گلداری اور کمزوری کا کلنک لگا رہے مار دے گے یا مر جائیں گے دیش کے لیے مٹ جائیں گے سرپروشی کی تونہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے کا دل میں ہے انقلاب ستا بھار انقلاب ستا بھار انقلاب ستا بھار بھگت سنگھ اور جنون تب پور بھی بڑھ گیا جب سائیمن گو بیک ریلی میں انگریزوں کے دوارہ لاکھی چارج کرنے پر لالالاج پترائے شہید ہو گئے اس بات کا روش لی کر انہوں نے بم بنانا سیکھا اور چند شکھر آزاد کے ساتھ مل کر انگریزوں کی اسیمبلی میں بم فوڑنے کی یوجنا بنائیں بھگت اب ہم نے بم بنانا سیکھ لیا ہے ان انگریزوں کا سمیت آ گیا ہے سکدیو ہماری پارٹی کا مقصد خون کرابہ کرنا نہیں بلکہ بھیروں کے لیے آزادی کی گونج ہے یہ کیسے سمجھ ہوگا بھگت ہمیں انگریزوں کی اسیمبلی میں بم فوڑ کر اپنے آپ کو گرفتار کروانا ہوگا تاکہ ہم اپنے بیچاروں کو آوام تک پہنچا سکے یہ تک گودپڑی کرانٹی ہوگی اب بہرک کی جتگ و جگانے کا وقت آ گیا ہے انقلاب زندہ بات انقلاب زندہ بات انقلاب زندہ بات پارٹی کی سہمتی سے چندر شکر آزاد نے بھگت سنگھ و راج گروہ کو اس کارے کے لیے نکف کیا انہوں نے اسمبلی میں ایسی جگہ چنی جہاں بم فوڑنے سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو بم فوڑنے کے بعد وہ وہی کھڑے ہو کر نارے لگانے لگے اور اپنے آپ کو گرفتار کروانا ہوگا تاکہ وہ اپنی بات آوام تک پہنچا سکے بھگت سنگھ راج گروہ سکھ دیو آزر ہوں موسیقی 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 دکیس پروزیڈ یور اونر انقلاب زیدہ بار یور اونر انقلاب انقلاب what the hell is your انقلاب بار بار انقلاب کا نارا لگاتے ہو جانتے بھی اس کا مطلب کیا ہے انقلاب ایک لڑائی ہے سرخ اور نائنسافی کے خلاف انقلاب ایک ہتھیار ہے اپنی پر اپنی کا شوشل روکنے کے لئے انقلاب ایک ایلان ہے وہاں کنو جوان کو ایک چھٹ کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ سمجھانے کے لئے اب سمجھ گئے ہیں تو اب بھی آجا گئے یہاں پر ہمارا ساتھ بھی آنے کے لئے order order stop this nonsense they have spoiled our assembly they have broken the law and prepared the bomb under the section of Frontalty 1 and act of 302 brother Singh, Sudeeph and Rajguru will be hanged till death court dismissed انقلاب زیدہ بار انقلاب زیدہ بار اس ماں کا دن اس وقت دہر گیا جب اس نے یہ خبر سنی کہ اس کے لائن کو جنتے جی ہی موت کے لئے تاکھی نہ جا رہا ہے پکتیاں شاہ باش میرے پکتر موسیقی 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 دے کر پران بجھے گی شاید میرے من کی جوالا جہاں تبکے گا میرا ہوگا ہی مجھالا مرے دل میں پالا تو عرمان یہی ہے پالا فرکتی کو پاؤں چھولوں فاسی کا ہن ڈولا میرا رنگ دے میرا رنگ دے مائے رنگ دے بسندی چھولا میرا رنگ دے میرا رنگ دے مائے رنگ دے بسندی چھولا میرا رنگ دے میرا رنگ دے مائے رنگ دے بسندی چھولا خون نہیں وہ پانی ہے جو دیش کی کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے موسیقی 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 موسیقی